ہمیں جی جوائن کیا ہے وہ باہر کیسے رہتی ہے سیاست سے کیونکہ ہمارے ہیں تو بار بار ہم نے یہی دیکھا ہے کہ انٹرفیرنس ہوتی ہے اور اگر نہیں ہوتی تو پھر جیسے امران خان ہے یا ایون شہباز شریف صاحب اور کئی دوسری پارٹیز کے لوگ خود بھولاتے ہیں کہ جی نیوٹرل نہ رہیے اور آئیے ہمیں بچائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر پاکستان میں اس طرح سے بار بار فوج نہ آئی ہوتی تو کیا بہتر ہوتا یا یہ کہ جو پالٹیشن ہیں وہ ملک نہیں سمال پاتے بلکہ فوج کو ہی سمالنا پڑتا ہے عرضو جی بہت جو اپنے سوال پوچھا نا بہت پیچیدہ قسم کا سوال ہے اس کا کوئی سٹریٹ آنسر ہے نہیں میرے پاس بھی نہیں کسی کے پاس بھی نہیں بہت ہم لوگ صرف گیس کر سکتے ہیں ایک اپنی لیول کی حساب سے ایک انیلیسز کر سکتے ہیں عرضو جی انیلیسز ایسا ہے کہ دو تین باتیں ہیں میرے مزدیک میرے حساب سے پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ پاکستان میں کبھی ایک بڑی سٹرونگ پولٹیکل لیڈرشپ رہی نہیں پاکستان میں جنہ صاحب کی ڈیتھ کے بعد کوئی ایسا لیڈر رہا نہیں جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہو جاتی اور جس کے پیچھے قوم یہ کہتی کہ ہم آپ جہاں رستہ دکھائی گے ہم چلیں گے وہاں پر نہ کسی کی ایسی کریڈیبلٹی تھی تو پھر آیوب خان صاحب آگئے اور یہ سب لوگ آگئے آپ کے جنرلز جتنے بھی ہیں وہ آگئے ایک ویکیوم تھا دوسرا ایک آنسر اس کا یہ بھی ہے point number two جو میں دینا چاہتا ہوں وہ بڑا unpopular آنسر ہوگا اور لوگوں کو شاید پسند نہ آئے لیکن یہ پاکستان کی پریشانی نہیں ہے صرف یہ پورے مسلم ورل میں دیکھا گیا ہے آپ جتنے بھی مسلم کنٹریز دیکھیں کوئی ایک آتا کوئی ایکسپشن ہوں گی بہترین ویڈیو لے کے آئے ہیں جس میں آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملے گا تو اس ویڈیو کو انتق دیکھیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ملکے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں جائے ہند جائے بھارت even bangladesh جس کی اتنی باتیں ہوتی ہیں پاکستان میں وہاں پہ انہوں نے جو ان کے بابا یا قوم تھے father of the nation تھے ان کے جو شیخ مجیبو رحمان ان کو ان کی فوج نے خود مار دیا یا جو میں موڈن مسلم سٹیٹس کی بات کر رہا ہوں جو امیرات ہیں جس میں شیخ ہیں میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا ان کو چھوڑ دیجئے آپ آپ اور بھی لوگوں کو دیکھیں ان کی ہسٹری کیا رہی ہے تو ایک دو ہیں نو ڈاؤٹ ایک دو ہیں جہاں پہ لگ بھگ ٹھیک تھا کر رہا ہے لیکن 57 جو مسلم کنٹریز ہیں ویسی کے میمبر ہیں لگ بھگ سبی میں ہیں لگ بھگ سبی میں ایک ہی جیسی کہانی ہے کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ اسلامی ورلڈ میں مسلمانوں کے دماغ میں یہ ہے کہ ایک کوئی سٹرانگ مین آئے گا ایک مسیحہ آئے گا جو سب ٹھیک کر دے گا ایک مسیحہ کا کونسپٹ ہے جیسے کہ جو عمران خان کو بھی آپ دیکھ لیجئے عمران خان کو جو لوگ چاہتے ہیں وہ اس لیول تک چاہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں عمران کو وہ پاکستان تحریک انصاف ان کو ان کو لوجک سے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے عرضو جی ان کو آپ PTI والوں کو سمجھائیے کہ بھائی یہ 2 plus 2 is equal to 4 نہیں عمران خان آئے گا تو 2 plus 2 is equal to 22 ہو جائے گا کیسے ہوگا کسی کو نہیں پتا لیکن عمران خان کو پتا ہے and that is more than sufficient تو اس سے کیا ہوتا لوگوں کو بے کو بھی بناتے ہیں لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں تیسری بات جو پاکستان میں ہے یہ بات میں پہلے بھی آپ کی شو میں میں ایک بار پہلے ذکر کر چکا ہوں پتا نہیں آپ کو یاد ہے کہ پاکستان میں جو سیویلین ہے اور جو ملٹری ڈکٹیٹر اس میں کو فرق نہیں ہے سیویلین کی بھی وہی تینڈنسی ہے جو ملٹری ڈکٹیٹر کی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ 1970 میں جو الیکشنز ہوئے تھے پاکستان میں اس میں ذلفکار علی بھٹو ہار گئے تھے اس میں شیخ مجیب الرحمن جیت گئے تھے انہوں نے بھٹو صاحب نے مجیب الرحمن صاحب کو بولا کہ ہم اس کو پرائی منسٹر نہیں بننے دیں گے یہ کیسے ہیں بنگالی یہ کالے کالے چھوٹے چھوٹے یہ بنیں گے ہمارے ملک کے پرائی منسٹر نکالو دفع کرو تو وہاں پہ پہلے ہی سے بنگالی ناکش تھے انہوں نے اور ہتھیار پکڑ لیے پھر انڈیا گیا وہاں پہ انڈیا نے مدد کری جو بھی پیچھے ہوا ماملہ we don't have to repeat it وہ ہسٹری ہے ججوں کی پٹائی شٹائی قریب کپڑے پھاڑے ججز کے وکیلوں کو پیٹا اس کے کارکل گز گئے وہاں پہ عمران خان نے بھی یہی کرا جب کوٹ نے بولا کہ بھائی تم ہڑ جاؤ اور تو یہ lost majority کم سے کم ایک ووٹ کاؤنٹنگ تو اس نے منہ کر دیا اس نے یہ کر دوں گا یہ کر دوں گا آگ لگا دوں گا تو یہ یہ ایک mindset ہے پاکستانیوں کو اکثر یہ غلط فہمی ہے کہ ہمارے ملک کو اس لیے تباہ ہوا ہمارا ملک کیونکہ ہمارے ملک میں وردی والے آگئے یہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ وردی والے آگئے اور انڈیا میں وردی والے نہیں آئے بات یہ نہیں ہے پاکستان میں وردی والوں نے damage کر آیا ہے جو بینا وردی کے تھے انہوں نے بھی damage کر آیا ہے کیونکہ mindset دونوں کا ایک تھا وردی والوں نے ٹینک چلا دی اس علت میں عمران خان کے فالور نے پیڑ جلا دی ہے عمران خان کے فالور نے پیڑ جلا دی ہے دماد دونوں کا ایک ہے عمران خان کے پاس اگر ٹینک ہوتے تو وہ بھی ٹینک چلا دیتا لوگوں پر it's very simple تو یہ mindset کی problem ہے انسٹیٹوشن پر بھروسہ نہ کرنا ایک مسیحہ آئے گا جو ایک ہاتھ ہلاے گا اور بارش ہونا شروع ہو جائے گی اور فصلیں اچھی ہو جائیں گی ایک مسیح آئے گا جو سب ٹیک کر دے گا انڈیا میں ایسا نہیں ہے انڈیا میں کہتے ہیں ہاں سٹرونگ لیڈرشپ ریکوائرڈ ہے لیکن مسیحہ شسیحہ کا کوئی کونسپ نہیں ہے یہاں پر لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ نے وعدہ کر رہا تھا آپ نے کرا کیا اس کا ہوا کیا اس چیز کا ہمارے انسٹیوشنز کتنے سٹرونگ ہیں آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب موڈی جی کیتنی عزت کیوں ہے موڈی جی کیتنی عزت کیونکہ وہ جب جاتے ہیں تو ایک انسیڈ ڈکلیریشن ہے آجو جی ایک انکہی بات ہے کہ میں صرف اکیلا نہیں کھڑا میرے پیچھے ایک سو تیس کروڑ لوگ کھڑے ہیں اور ایک سو تیس کروڑ لوگوں سے کون نہیں ڈرے گا ایک سو تیس کروڑ کم نہیں ہوتے 1.3 billion people it's a massive thing تو یہ ہے یہ فرق ہے کچھ میرے نزدیک جو مجھے سمجھ میں آتے آجو لیکن ایک چیز اور یہاں پہ دیکھی گئی ہے کہ جب بھی کوئی ڈکٹیٹر شپ آتی ہے یا فوج آتی ہے اور وہ گورمنٹ چلاتی ہے ملک کو سنبھالتی ہے تو جو crime ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ economy بھی بہتر ہو جاتی ہے ڈالر کا rate بھی رک جاتا ہے کسی ایک خاص جگہ پہ last اگر ہم یاد کرے پروید مشرف بھی تو کافی ٹائم جو ہے وہ ڈالر rate جو ہے وہ اور زیادہ نہیں بڑھاتا لیکن جب بھی فوج نہیں ہوتی اور دوسری گورمنٹ ہوتی ہیں تو یہ کیوں سنبھال نہیں پاتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کیا گھبرا جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں لوگوں کو آرزو جی ایسی بات نہیں ہے جب بھی فوج آتی ہے تب ڈالر بھی آتے ہیں پاکستان میں ایک بات دین رکھے گا عمران خان دس گالیاں دے دے امریکہ کو ٹھیک ہے کوئی دس گالیاں دے دے شہباز گل دس گالیاں دے دے فواد چودری دس گالیاں دے دے امریکہ کو امریکہ نے یہ کرا ہے ڈانالڈ ڈو نے یہ کرا ہے یہ چوری کری ہے کیوں نے ایمپورٹڈ سرکار ایمپورٹڈ حکومت یہ پوری چیز وہ کہہ سکتے ہیں ان کا حق ہے کہنے کا لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے جب بھوج آتی ہے جب پرویز مشرف آتے ہیں تو پیسہ آتا ہے زیاو لاکھ آتے ہیں تو پیسہ آتا ہے آیوب خان آتے ہیں تو پیسہ آتا ہے یہ سچ ہے یہ مطلب ہم لوگ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے ایک تو ان فلو ڈالرز اچانک بڑھ جاتے ہیں کیوں اس لیے کیونکہ پاکستان ملیٹری is very close to امریکہ یہ سب پڑھے لکھے وہیں پہ ہیں یہ سٹاف کالیج کے لیے اور اپنے سینئر کمانڈ کے لیے اور ہائر کمانڈ کے لیے اور ایڈی سی کے لیے یہ سب تو امریکہ بھاگتے رہتے ہیں اپنے کورسز کرنے کے لیے یہ سب آپ کے ان فاکٹ آپ کے جو چیف اپ آمی سٹاف میں جنرل باجوا یہ بھی پڑھے ہوئے ہیں امریکہ کے اب ایک اور بات ہے اس میں پاکستانی آمی actually realizes کی گیم کیا ہی ہے یہ بڑا فنی کیس ہے کہ جہاں پہ پولیٹیشنز کو نہیں سمجھ میں آرہا فوج کو سمجھ میں آرہا مہنگا ہی ایک جگہ رک گئی آپ نے دیکھا کرپشن رک گیا لوگ یہ this is like steroids جیسے ہم کہتے ہیں کوئی بیمار ہو جاتا تو steroid لگاتے ہیں پس steroid long term cure نہیں ہے steroid جو ہے وہ long term cure نہیں ہے فوج ہے میں خود فوج کا ہوں اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں فوج ایک کام کے لیے بہتری انہیں ہے کوئی بھی دنیا کی فوج اور میں انڈین آرمی کی بات نہیں کرنا کوئی بھی فوج دنیا کی chinese آمی american آمی british آمی french آمی italian آمی spanish آمی کوئی بھی world کی آمی ہے russian آمی وہ ایک کام کے لیے ٹھیک ہے وہ ملک کی حفاظت کرنے کے لیے اور لڑنے کے لیے دشمن سے آپ اس کو بولیں گے بجلی کے بھی گھٹا کرو election کراؤ راج کرو ملک پہ اس نے بیڑا گھر کی کرنا ہے because اس کا mindset لڑنے کا ہے ہے نا اس کا mindset لڑنے کا ہے آچھا آخری بار جب ڈکٹیٹر ہوتا ہے نا تو جو لوگ ہوتے ہیں جو invest کرتے ہیں market پہ ان کو surety ہوتی ہے کہ کل کوئی ہڑتال نہیں ہوگی کل کوئی opposition والا کھڑا ہو کے بھگواس نہیں کرے گا یعنی میرا پیسہ سیر ہے ایک market sentiment جو ہے وہ پاکستان میں stable ہو جاتا ہے market sentiment وہ نہ زیادہ اوپر جاتا نہ زیادہ نہیں ایک stable ہو جاتا تو اس میں جو domestic investment کم سے کم جو foreign investment وہ تو کبھی پاکستان میں ہوئی نہیں وہ ڈالر آئے جیاد کے لیے وہ الگ چیز ہے لیکن جو foreign massive foreign funds FDI ہے وہ چائنہ سے ہی آئی ہے پچھلے 20-30 سال کا آپ ڈیٹر لے لیں وہ زارتر وہاں سے آئی چھوٹ موٹ آئی کچھ few hundred million ڈالر سے آگئے کچھ آگئے وزیادہ ترجہ آیا چین سے آیا